بات یہ جو گفتگو ہے اس کا برننگ پائنٹ جو اس وقت دنیاں میں بنا ہوا ہے وہ ہے وہ ہے فلسطین اور اسرائیل کے جو مہاز کھلا ہوا ہے آپ غور کریں غزہ پٹی غازہ پٹی کلاتی ہے ابھی تو یہ دنیا اس کو ایک حیثیت سے دیکھ رہی ہے پہلے اسے کہا جاتا تھا کہ یہ بند جیل کی معافی ہے چاروں طرف سے اسرائیل نے اس کو محصول کیا ہوا تھا اور وہاں اپنی مرضی کے مطابق معاملات پہ چلاتا تھا جب چاہتا تھا وہاں لوگوں کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیتا تھا وہاں کے لوگوں کو مار دیتا تھا وہاں کے لوگوں کی کوئی کوئی حقوق نہیں تھے بس وہ عجیب قسم پرسی کی حالت میں وقت گزار رہے تھے یہ اس کو اب نام وہ لوگ جو کہ وہاں کے رہنے والے تھے جن کا وہ علاقہ تھا پورا پورا اسرائیل سے پورا پورا سارا علاقہ فلسطین کے لوگوں کا تھا جو اب بغیر نام کے ہوا بند جیل میں یہاں وہ دوسرے مالکوں جا کر کے بچاروں نے پانے لی بھی ہے بند جیل میں بند جیل میں بند جیل میں رہ رہے تھے بند جیل میں بند جیل میں رہ رہے تھے اسے بند جیل کو انہیں خود ہی ہم نے سنا ہے کہ وہ ایک بند جیل کی ایسی سے تھی ایک طرف سمندر دو جو تین ایک رب سے اس میں اسرائیل نے اس کو گھہ رہا ہوا تھا اور اس کی منمانی باتیں چلتی تھیں اب یہ دیکھیں نا فور ایوری ایکشن ڈیرز الویرز ایکشن بہرحال کب سے یہ ظلم ظلم بہرحال ظلم تو ہوتا ہے دنیا ہوتا چلایا ہے اب اس کے خلاف جو ایک لہر اٹھی ہے یہ جنگ کی شکر اختیار کر گئی اور دنیا جو ہے نا پوری پوری بٹی وی نظر آتی ہے جن لوگوں نے اسرائیل کو بنایا تھا مصنوعی طور پر صرف مخصوص انداز میں اپنے یعنی کہ یہودی یہودیوں کی محبت ہمیں یہودی بڑے آرام سے ہر جگہ ہیں بڑی انڈیلیجن قوم ہے وہ ہر جگہ پر ان کے اپنے کاروباروں چلنے ہیں ان کے کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں تھی صرف یہ ہٹلر نے ایک مسئبت کھڑی کر دی تھی ان کی جان کو بہرحال وہ دنیا میں ہر جگہ آرام سے رہ رہے تھا منظم طریقے سے ایک سادش کر کے ایک مسنوعی شہر مسنوعی ملک بنایا گیا اس کو زبستی مالا کے بٹھایا گیا اور دھیرے دھیرے اس کو امریکہ نے قوت دی اور جزمالی جی کہ امریکہ ہی ہے وہ چھوٹا سا امریکہ تمام سازو سامان تمام موسیٰ تیار اس کو ایک ملکی ایسے دے دی دیکھ کہا جائے کہ وہاں وہ ایک امریکہ ہے تو غلط نہ ہوگا اسرائیل کو کہا جائے کہ چھوٹا امریکہ ہے تو کوئی غلطی نہیں ہوگی کیونکہ سب کچھ امریکہ ہی کرتا ہے امریکہ اس پر سے اگر ہاتھ اٹھا لے تو وہ سفر ہیں امریکہ کے ساتھ پر وہ اس کے اپنے ساتھی اس کے اپنے چمچے جیسے کہہ سکتے ہیں جسے نیٹو ہے جو مجبور ہے اپنے مفادات کے خاطر امریکہ کا ساتھ دینے پر اب دیکھو نا روس کوئی طرف کو گھرنے کوش کر رہے تھے یہ لوگ تو یکرین کی جنگ پیدا ہو گئی اور ہو رہی ہے وہ جنگ یہاں ایک مسلوی جیل بنائی ہوئی تھی اب ظاہرے کب تک ظلم برداشت کرتے ہیں وہ ٹھڑے ہوئے ہیں اور وہ جنگ شروع ہو گئی ہے کس حالت پہ پہنچی ہوئی ہے کہ دنیا بڑھ گئی ہے دو تقریباً دور گروپ میں اور بڑا ایک کرٹیکل سچیچیشور آگئی کہ خدا نہ خاندہ کسی طرف سے بھی کوئی ذراسی نہ سمجھی کی جائے تو یہ ورلڈ وار میں تبدیل ہو جائے گی دیکھیں آپ یہ یکرین سے زیادہ ڈیلیکیٹ ہو گئی ہے اب یہ کیوں ہیں کیسے ہیں کس لیے ہیں اس کی ڈیٹیل میں جانا تو بیکار ہے میرا مقصد کہنے کا یہ ہے کہ بھائی نوجوانوں میں انسانیت کے نام پہ بات کر رہا ہوں انسانیت کے نادے سے میں نے یہ تھوڑا سا ایکپلنیشن دیا ہے کہ جو کچھ ہوا ہے غیر انسانی فعل ہوا ہے غیر انسانی حرکت ہوئی ہے اور انسانوں کو آپس میں لڑانے انسانوں میں ایک نفرت کا بیج بھو کر کے یہ نفرت کا بیج ہے جو اسرائیل کے نام سے فلسطین کے اندر اگا دیا گیا اور فلسطین کو غیب کر دیا گیا ان کو بیشار کو مار مار کے بھگا دیا گیا جو کچھ ہیں ان کو جیل کی ایسیے سے ایک جہاں گھیل لیا گیا ہے اور وہ ایک پٹی میں مشکل سے ٹیس لاگی پوری آبادی کو اس میں گھی رہا ہے جیسے کچھ ظلم ہو رہا ہے سب جان رہے ہیں تو میں انسانیت کے نام پر بات کر رہا ہوں کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے خالصتاً چند بلکہ دو ملک ایسے ہیں خطرناک جنہوں نے اس دنیا میں فساد پلایا ہے ایک امریکہ اور ایک برطانیہ پہلے نمبر برطانیہ بعد میں آئیے امریکہ امریکہ بعد میں پیدا ہوا ہے یہ دونوں ملکوں نے پوری دنیا میں اپنے مکر اور فریب سے اپنی طاقت بنائیے اور اپنا ملک کو ترقی دیئے اب انسانوں یہ سوچو جہاں بھی نوجوانے سوچیں چاہے وہ حکومت آپ کی صحیح ہے یا غلط ہے آپ کو صحیح ہونا چاہیے آپ نے سننے چاہیے کہ آپ نے انسانیت کے لئے کام کرنا ہے آپ جو ہے نا انسان ہو اور انسان دنیا میں جہاں بھی کہیں ہے اس کی کیمسٹری ایک ہے چاہے وہ لال ہے چاہے وہ کالہ ہے چاہے وہ سفید ہے چاہے وہ شمال میں رہتا ہے چاہے وہ جنوب میں رہتا ہے چاہے وہ مشیق میں رہتا ہے چاہے وہ مغرب میں رہتا ہے سب کی کیمیسٹری ہے کہ تو ایسے شکل میں سب کی ضروریات ہیں کہ سب ایک ہی طریقے کی خواہشات رکھتے ہیں سب ایک ہی طریقے کی ایمبیشن رکھتے ہیں تو پھر یہ جھگڑے کا ایک ہے ہم آپ دنیا بارڈی بسی ہے جو امریکہ ہمارے یہاں آ کر کے اپنی چونچے مار رہا ہے شمالی امریکہ کے اوپر کینیڈا ہے جو بالکل خالی بڑھا ہے اور خود امریکہ میں بے شمار ملک جو انہیں خالی ہے کوئی اس کی آباد نہیں ہے پاکستان کے برابر اس کی آبادی اندازہ کریں اتنا بڑا ملک ہے تو کس قدر اس کو ہم نے ہی ملک میں جگہ پڑی ہے لیکن وہ نہیں ہمارے ایشیا میں آ کر کے ریشیا سے جگڑے کر رہا ہے چینہ سے جگڑے کر رہا ہے پاکستان ہندوستان کو آپس میں بڑھا رہا ہے لڑھا رہا ہے ویتنام اور شمالی ویتنام جونی ویتنام جگڑے پیدا کر رہا ہے تاکہ اس کا کاروبار زندگی چلتا رہے اس کے اشلاح بکتا رہے اور اس کی دوسروں کی دولتوں کو اپنے یوزر کرتا رہا ہے کھینچتا رہا ہے اس نے دو زبدیس خدم کے اسٹرومنٹ بنائے ہیں پیسے کھینچنے والے آئی بی آر ڈی یعنی اور ایک ہوتا ہے آئی ایم ایف یہ دونوں ادارہ ہیں جس سے جس کا مقرس ہے یہ نام رکھا گیا کہ یہ لوگوں غریب ملکوں کو مدد دینے کیلئے ہیں لیکن نہیں غریب ملکوں پر سیاسی قبضہ کرنے کے لیے یہ دو آرگن بنائے گئے ہیں اقوائے متحدہ کے اندر آئی بی آر ڈی اور آئی ایم ایف اب اس کے ذریعے بھی فساد پھلتا ہے جہاں پر آئی ایم ایف چلا جاتا ہے وہ ملک تباہ سے تباہ تو ہو جاتا ہے اس کی حالت بہتر نہیں ہوتی ہے بات کہیں دوسری طرف چلیا ہے کہ بات یہ کر رہا ہوں یہ جنگ ہے نا یہ جنگ زبدستگی ہے ظلم کے خلاف جو لوگ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں ظلم کے خلاف جن لوگوں نے اپنی حمد باندھی ہے ان کو کچلنے کے لیے یہ جنگ ہے اگر ان کو ان کے حق دے دی جائیں فلسطین کا نام نشانی مرادی ہے فلسطین نام کا کوئی ملک ہی نہیں ہے فلسطین تم نے ایک مسلوی ملک اس میں اسرائیل بنا دیا وہ کہ ان بچاروں کی ضرورت نہیں تھی یہ ملک ہوتیوں کو وہ اپنی جنگ ہے بڑے آرام سے دیکھیں جیسے یہ جنگ شروع ہوئی ہے تو وہ اتنے بہلا ہوتے دو ڈھائی لاکھ بلکہ تین چار لاکھ شروع ہوئی ہے یہاں بھی یہاں بھی یہاں بھی یہاں بھی یہاں بھی جو آپ نے اسرائیل بنا دیا ٹھیک ہے بلکہ بقیہ حصے کو تو فلسطین کہتے ہیں فلسطینیوں کو ان کے حق دیتے ہیں فلسطینیوں کو بسا دیں دوسرے ملکی حصیت کے نام سے نام فلسطین رکھیں جیسے کہ اسپین نے اس کو بہتشت ایک انڈیپنڈنٹ اسٹیٹ کو قبول کر لیا ہے حالانکہ بچاریوں ملکوں میں کھڑے ہو جاؤ اور کہو کہ یہ نائنصافی ختم کرو یہ جو بند جیل ہے جس میں مسلم لوگ رہتے ہیں ان کو ان کا اپنا گھر دے دو ان کے اپنی زمینے واپس لوٹا دو اور یہ جنگ ختم کر دو یہودیوں کو جو ان کا یہ ایک تو سبستی آپ نے بسایا ہے انہیں برحال پھر بھی کیوں کہ وہ بس گئے ہیں ان کو بھی جہاں پر ہیں کم کر کے تھوڑا کر کے ان کو بھی کر دیں اور دونوں ملکوں کو مسابی انداز میں بسا دیں موسیقی موسیقی